میں اس مائیک پہ اس لیے آیا کہ جس عظیم شاعر کو دعوت دینا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کے میں عزت کروں حسن کمال صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اپنے گیتوں سے اپنی شاعری سے اپنی غزلوں سے اپنی صحافت سے اپنے عدب سے اپنی تحریروں سے اپنی تقریروں سے ہم تک وہ پہنچ رہے ہیں اور پچھلے پچاس سال سے ہماری نسل کی سرپرستی فرما رہے ہیں ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ حسن کمال صاحب ہمارے درمیان آئے ہندوستان میں کتنی ہی فلمیں ایسی ہوئیں کہ جس کے گیت لوگوں کو یاد ہو گئے نکاہ، طوائف، مزدور، قسم، سحاک کی کتنی ایسی فلمیں ہیں جس میں حسن بھائی نے گیت لکھے اور دل کے ارماء آسووں میں بہ گئے بہت مشہور گیت ہوا نکاہ کا دل کی یہ عرضو ہے کوئی دل لبا ملے یہ کتنے لوگوں کو گیت یاد ہو گئے حسن کمال صاحب ترقی پسند تحریک سے جڑے رہے اور خاص طور سے ساحل و دھیانوی سے ان کی جو قربت رہی وہ بھی ایک تاریخی حیثیت ہے عدب میں میں نہایت عدب و احترام سے ساہر کی سرزمین پر ان کے ہی دوست ان کے ہی کرم فرما اور ان سے قربت رکھنے والے حسن کمال صاحب کا استقبال ان کے ہی اشارتے کروں کہ ابھی چپ ہیں رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا ہمارا یار بھی واقف ایسا ہو نہیں سکتا اور موجودہ حکومت کی روشنی میں حسن بھائی کا حسن کمال صاحب کا یہ شیر کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو نہیں سکتا وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو نہیں سکتا ایسے خوبصورت شاعری کے خالق جناب حسن کمال صاحب سے میں بے حد عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا اور آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جتنی دیر میں حسن صاحب آئیں تعلیوں سے آپ ان کا استقبال کریں یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ ملالا کے موضوع پر جو انہوں نے نظم کہی ہے وہ آج کے اس مشاعرے میں ضرور سنائیں جناب حسن کمال صاحب آپ کے رو بھرو سلام ارس کرتا ہوں بہت شکریہ ناشر نقوی صاحب میری تعریفیں کر رہے تھے اور میں بہت گھبرا کے اپنی نفذ ٹٹول رہا تھا کہیں میں اللہ کو پیارا تو ہی ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں اپنے نہایت عزیز اور محترم دونست ڈاکٹر نریش کے حکم پہ حاضر ہوں میں انہیں دو باتوں کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایک تو ظاہر یہ پہلی تو ظاہر یہی کہ انہوں نے مجھے بلایا اور دوسری یہ اس بات کی کہ انہوں نے ایک ایسا مشاعرہ ملاقت کیا جس میں بلڈ پریشر کے لیے ٹیبلٹ لینے کی ضرورت پریش لینے کیا بات ہے بہت اچھا اور سنجیدہ مشاعرہ تو میں چند شیئر پہلے عرض کرتا ہوں خدا کو نین نہیں آتی لیکن میں نے اپنے مطلے میں خدا کو نیکیوں کے سمبل کی طور پر استعمال کیا ہے چار شیئر پہلے عرض کرتا ہوں اشار کہ اونچے کلس پہ دیب جلا شام ہو گئی واہ اونچے کلس پہ دیب جلا شام ہو گئی شام ہو گئی جاگے گناہ سویا خدا شام ہو گئی واہ اونچے کلس پہ دیب جلا شام ہو گئی جاگے گناہ سویا خدا شام ہو گئی اور جس کی رفاقتوں پہ ہمیں ناس تھا بہت جس کی اس کی رفاقتوں پہ ہمیں ناس تھا بہت سایا وی ساتھ چھوڑ چلا شام ہو گئی واہ شام ہو گئی اور سورج لہو لہان سمندر میں گھر پڑا کیا مسرا ہے سر واہ 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 سورج لہو لہان سمندر میں گھر پڑا دن کا غرور ٹوٹ گیا شام ہو گئی دن کا غرور ٹوٹ گیا لہو لہان سمندر میں گھر پڑا دن کا غرور ٹوٹ گیا شام ہو گئی اور دن بھر تو اپنے آپ سے بچتے رہے ہو تم سملو حسن کمال ذرا شام اہاہاہ واہ 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 ایک نظم اس کی یہاں فرمائی بھی ہوئی اور میری خواہی بھی تھی جی ملالا نبی ہوتی تو میں زمین سناتا شکریہ میں نہیں سوچتا کہ اس اتنے انلائٹن مجمع سے ملالا یوسف رہی کا تعرف کرانا ضروری ہے اس بچی پہ چاہ بھی تھی اس نے انتہا پسندوں سے کیسے لڑائی کی اور اس کے بعد وہ دنیا کی سب سے کم سن نوزن لے نام جاپتہ بنی ہمارے ہندوستان کی ایک سوشل ایکٹی اس کے ساتھ ستیارتی کے ساتھ جب اسے نوبل پرائیز ملا اور اس سے کوئی میسیج مانگا گیا تو اس نے میسیج یہ کہا کہ میں چاہیت ہوں کہ دنیا کا کوئی بچہ انپہنڈا رہے اور یہ بات میرے دن کو چھو گئی یہ نظم اس کے اسی تاثر کا رد عمل ہے ملائزہ فرمائیں نظم کا انوال ہے ملالا کا اجالہ ملالا کا اجالہ وہ جو تیرے درپئے جان تھے میں اس رب میں تالیوں کے بجائے آپ کی توجہ جائے وہ جو تیرے درپئے جان تھے جو حریفے امن و امان تھے کجھے قتل کرنے جو آئے تھے جو تھے اپنے پھر بھی پر آئے تھے بہت اچھا جو ہے وہ جو تیرے درپئے جان تھے جو حریفے امن و امان تھے تجھے قتل کرنے جو آئے تھے جو تھے اپنے پھر بھی پر آئے تھے انہیں شاید اس کی خبر نہ تھی انہیں شاید اس کا پتہ نہ تھا کہ تیرا خدا تیرے ساتھ تھا تیرے سر پہ علم کا ہاتھ تھا بہت اچھا مش رہا ہے انہیں شاید اس کی خبر نہ تھی انہیں شاید اس کا پتہ نہ تھا کہ تیرا خدا تیرے ساتھ تھا تیرے سر پہ علم کا ہاتھ تھا انہیں زہر بھائی فرمائیے تیرے سر پہ علم کا ہاتھ تھا تیرے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہی ان کے سر پہ عذاب تیرے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہی ہر ستم کا جواب تھی وہی ان کے سر پہ عذاب تھی وہی ہر ستم کا سبب بھی تھی وہی ہر ستم کا جواب تھی تیرے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہی ان کے سر پہ عذاب تھی وہی ہر ستم کا سبب بھی تھی وہی ہر ستم کا جواب تھی تیرے خون کے قطرے جہاں گرے تیرے خون کے قطرے جہاں گرے وہیں پھول کھل کے مہد اٹھے اور تیرے تن پر زخم جو آئے تھے وہ چراغ بن کے دمک اٹھے تیرے خون کے قطرے جہاں گرے وہیں پھول کھل کے مہد اٹھے اور تیرے تن پر زخم جو آئے تھے وہ چراغ بن کے دمک اٹھے وہی سوات وہ شہر ہے جہاں وہ پیدا ہوئی یہ سوات میں جو اجالہ ہے یہ سوات میں جو اجالہ ہے بس اسی کا نام ملالہ ہے ہے میری دعا کہ خدا کرے تیری یہ دعا بھی قبول ہو ہے میری دعا کہ خدا کرے تیری یہ دعا بھی قبول ہو کہ ہر ایک بچے کی آنکھ میں تیرے خواب سا کوئی خواب ہو کہ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں کوئی نننی مننی کتاب بہت شکریہ بہت شکریہ میں ایک غزل کے کوشیر ارز کرتا ہوں کیا ہے ایسا ناشر میاں شائری جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ایشو کرنے کا نام نہیں ہوتی کیا بات شائری تو ظاہر ہے کہ اشاروں کا کھیل ہے سیمبلز کا میٹا فرز کا سیمیلیز کا شائری میں جو بات کی جائے چاہے وہ محبت کی ہو چاہے وہ عبادت کی ہو چاہے وہ خباست کی ہو کیا کہنے ہیں چاہے وہ سیاست کی ہو اشاروں ہی بے کی جائے تو میں یہ غزل اس کر رہا ہوں اس کی زمین جو ہے وہ اردو کے بہت باکمال شاعر بہت بلند مرتبہ شاعر حضرت مستر خیر آبادی جانسار اختر صاحب کے والے ان کی غزل ہے بہت خوبصورت غزل ہے اس کو دو شور میں پہلے سناتا ہوں کہ علاج درد دل تم سے مسیحہ ہو نہیں سکتا علاج درد دل تم سے مسیحہ ہو نہیں سکتا تم اچھا کر نہیں سکتے میں اچھا ہو نہیں سکتا اور کیا ظالم شعر کا ہے علاج صاحب میں تم اچھا کر نہیں سکتے یہ اچھا ہو نہیں سکتا تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں میرا دل پھیر دو تم مجھ سے یہ سوڑا ہو نہیں سکتا تو یہ زمین انہیں کی ہے تو اگر میں یہ اس کو مکی ہے ہم آسمان سے لائیں تو بلہذا فرمائی یہ چار پاہ شیر ہے کہ ابھی چپ ہیں ہم سات مہینے تو اور بھی چپ رہے ابھی چپ ہیں رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا ہمارا یار بھی واقف ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو نہیں سکتا وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو نہیں سکتا وہ اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر یارو اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر یارو وہ سچا لگ تو سکتا ہے وہ سچا ہو نہیں سکتا کیا کہنے کیا کہنے حسن بھائی اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر یارو وہ سچا لگ تو سکتا ہے وہ سچا ہو نہیں سکتا وہ سچا لگ تو سکتا ہے وہ سچا ہو نہیں سکتا اور جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو وہ توتہ چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں توتہ چشم کیا کہنے ہے وہ اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو وہ توتہ چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا اور یہ شیر خاص طور سے عرض کرتا ہوں ساتھ رکھیں شاید کام آئے گا توتہ چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحہ جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحہ بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحہ ہو نہیں سکتا جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحہ ہو نہیں سکتا وکرم وہ کر نہیں سکتا حسن امید کیوں رکھے کرم وہ کر نہیں سکتا حسن امید کیوں رکھے کرم وہ کر نہیں سکتا اے کیا اشاریت ہے کرم وہ کر نہیں سکتا کرم وہ کر نہیں سکتا حسن امید کیوں رکھے کیا کہنے ہیں اس ستم جو ہو چکا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا اور دیکھئے میرا یہ ایمان ہے کہ لوگ شاعر ہمارے جو ہیں بہت سارے یہاں تو بہت اچھے شاعر ہیں ان کو سامعین کی ذہانت پر شاعر اعتبار نہیں کہ وہ اشاروں کو سمجھیں گے نہیں میں اپنے سامعین کو بہت زمین سمجھتا ہوں وہ اشارے سمجھیں گے میں ایک نظم اور بھی سدانتے چاہوں اس کے باتے اجازت لوں گا اشار اشار یہ نظم ہے ایک خط اس کا عنوان ہے اور یہ خط ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے شہر کے نام لے بلکہ الٹا ہے معاملہ ہندوستان کے بہت بڑے شہر نے ہندوستان کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں کے نام لے ایک خط ملعظہ فرمائیں کہ باتیں لڑائی جھگڑے شرابیں مباحثیں ایک دوسرے کی کاٹ بھلا اپنا جور توڑ جینے کی دور بھوپ کمانے کی بھاگ دور ہر چیز چھین لینے جھپٹ لینے کی حوص اب اور اپنا حال لکھوں کیا سمجھلو بس اللہ کا لاکھ شکر ہے میں خیریت سے بہت اچھا ہے باتیں لڑائی جھگڑے شرابیں مباحثیں ایک دوسرے کی کاٹ بھلا اپنا جور توڑ جینے کی دور دھوپ کمانے کی بھاگ دور ہر چیز چھین لینے جھپٹ لینے کی حوص اب اور اپنا حال لکھوں کیا سمجھلو بس اللہ کا لاکھ شکر ہے میں خیریت سے ہوں اس شہر نے غرض مجھے جینہ سکھا دیا اس شہر نے غرض مجھے جینہ سکھا دیا تم اپنی خیریت سے کبھی متعلق کرو تم اپنی خیریت سے کبھی متعلق کرو کچھ اپنا حال گاؤں کا کچھ ماجرہ لکھو ساون میں اب بھی خیت نہاتے ہیں یا نہیں تم اپنا حال ماجرہ لکھو ساون میں اب بھی خیت نہاتے ہیں یا نہیں فسلیں کٹے تو شور مچاتے ہیں یا نہیں راتیں تھپک تھپک کے سلاتی ہیں یا نہیں پنگھٹ پہ آکے صبحیں نہاتی ہیں یا نہیں راتیں تھپک تھپک کے سلاتی ہیں یا نہیں پنگھٹ پہ آکے صبحیں نہاتی ہیں یا نہیں اگر ہو سکے تو پیار کے دو بول بھیج دو ممکن اگر ہو گاؤں کا ماحول بھی بدلنے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحہ ہو نہیں سکتا جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحہ ہو نہیں سکتا بہت ہی اچھے اشار ہمارے حسن کمال صاحب نے آج کے مشاعرے میں پیش کیے آج اور کل کا منظر نامہ آپ نے ان کی نظموں میں سنا